برڈ اگر فول کر بیٹھ رہا ہے برڈ اگر دانہ نہیں کھا رہا ہے ان سب باتوں کا ہی سمجھ دان سولوشن لے کر آیا ہوں دوستو آپ لوگوں کا سواگت ہے میرے چینل پر ٹوٹو اینڈ فیملی پر میں ہتیش آج آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر آیا ہوں کیا میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ برڈ اگر فول کر بیٹھ رہا ہے برڈ اگر دانہ نہیں کھا رہا ہے تو اس کو کیا کیا issue's ہیں میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اور میں نے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا سولوشن لے کر میں اگلے ویڈیو میں آؤں گا تو آج اس ویڈیو میں میں ان سب باتوں کا ہی سمجھ دان سولوشن لے کر آیا ہوں برڈ کو جدھی وائرل انفیکشن یا بیکٹیریاں کا انفیکشن ہے تو اس کا سب سے بڑا قارن دوستو ساف سفائی ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ بڑا کومن فیکٹر ہے تو ہمیں ہمیشہ کیج کی ساف سفائی کا دیان رکھنا چاہیے ٹائم ٹو ٹائم اپنے کیج کو ساف رکھنا چاہیے تاکہ برڈ کو فنگل انفیکشن یا وائرل انفیکشن نہ ہو اور اگر برڈ کو اگر ایک بار ہو جائے تو اس کو جو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ایک ہفتے کا انٹی بائیوٹک کورس کرانا چاہیے کے علاوہ جب بھی ہم کوئی نیا برڈ پرچیز کر کر لائیں کہیں سے بھی تو ہمیں آتے ہی اس برڈ کو اپنے جو برڈ سے مکس نہیں کرنا چاہیے کم سے کم اسے پندرے دن کسی دوسرے کیج میں رکھنا چاہیے اور اس کو ایک ہفتے کا انٹی بائیوٹک کورس کرانا چاہیے اور برڈ اگر ہیلتی ہو فٹ ہو اور ٹھیک لگے تب اس برڈ کو اپنے کیج کے دوسرے برڈوں کے ساتھ مکس کرنا چاہیے برڈ کی ریگولر ہیلتھ کے لیے ہمیں اسے ٹائم ٹو ٹائم ملٹی ویٹامین اور کیلشیم دیتے رہنا چاہیے کیونکہ ملٹی ویٹامین اور کیلشیم دینے سے برڈ کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے اور برڈ اچھا محسوس کرتا ہے برڈ کی جو حدیہ ہوتی ہیں وہ بھی مجبوط رہتی ہیں ملٹی ویٹامین اور کیلشیم دینے سے برڈ کے جو فیدر ہیں ان میں بھی چمک برقرار رہتی ہے تو ہمیں اس کا ریگولر یوز کرنا چاہیے اور برڈ کو ریگولر دینے سے برڈ فٹ رہے گا ہیلتھ رہے گا اور اچھا رہے گا ویک میں کم سے کم دو بار ہمیں اس کو لیور ٹونک دینا چاہیے لیور ٹھیک رہے اور برڈ ٹھیک سے اپنے بخانے کو پچا پائے اور ہیلتھ رہے فٹ رہے ہمیں برڈ کو ہیلتھ رہنے کے لیے اس کے کیج کا سائز بھی بڑا رکھنا چاہیے چھوٹے کیج میں کیا ہے کہ برڈ ٹھیک سے فلائی نہیں کر پاتا ہے برڈ خوش نہیں رہتا ہے ڈپریشن میں رہتا ہے اچھے کیج کا استعمال کرنا ہے ایک ٹھیک سائز کے کیج کا استعمال کرنا ہے ہر برڈ کو اگلک کیج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو جیسے ہمارا برڈ جس سائز کا ہمارا برڈ ہے ہمیں اس کے اکورٹنگ کیج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر تین منت میں ایک بار ہمیں اپنے برڈ کو ڈی وارمنگ کرانی چاہیے ڈی وارمنگ کا کورس کرانا بہت ہی جروری ہے اس سے ہمارے برڈ کے جو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں وہ سب صاف ہو جاتے ہیں وہ برڈ کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے برڈ ہیلتھی رہتا ہے خوش رہتا ہے آپ لوگ کو میرا ویڈیو کیسا لگا اگر میرا ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے بھی موٹیویٹ کیجئے